آگے بڑے اور آپ کو بتائیں بیریسٹر گوھر علی خان نے چیف الیکشن کمیشنر سے مصدافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر متنازہ ہو چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر شفاف الیکشن کے انعقات میں مکمل ناکام ہوئے ہیں کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا اور ان کے اہلے خانہ کو تحفظ دیا جائے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ فارم پنٹالیس کے مطابق نتائج دینا چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری تھی اور ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ریزلٹ جو فارم فوٹی پائے پہ پریزائیڈنگ افسران نے بنایا ہے اسی کے مطابق آپ فارم فوٹی سیون وضع کر کے ریزلٹ ڈیکلیئر کریں یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن سے ہم ہمیشہ استعداء کرتے رہے چاہے وہ الیکشن سے پہلے ہیں یا الیکشن کے دن یا الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن سے فری فیر انٹرانسپیر انٹر الیکشن کی ہم درخواست کرتے رہے لیکن انفرچونٹلی ہار سٹپ آف دو وی الیکشن کمیشن اس ذمہ داری نبانے میں ناکام ہو چکا ہے الیکشن کمیشن فارم فوٹی فائیو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ریٹرننگ افسران تیسٹک ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن نے لگوائے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مطابق ریزلڈ بنتا آپ چونکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق فارم فوٹی فائیو کے مطابق نتیجہ احس ہو لیکن موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے سائے تلے یہ ازادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمیشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے وہ فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاب چیف الیکشن کمیشنر سے بازابطہ طور پر استفاقہ مطالبہ کرتی ہے اور ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ریزلٹ جو